شویبی گرامل سکول مونڈیسری تر میٹریک انگیش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈیسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفتت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹریل کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پہتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی خوشی سی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سبھو میٹرک میں سو فیسٹ ڈیزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پودیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس ون شاولین لینگر کیمپس ٹو رحمت چاک فون 0213 566 1749 0213 640 6946 کلاس ایٹھ نائن اور ٹین بیٹھا سامیت کی بک نکالیں پیج نمبر 99 پہ آجائیں چیپٹر کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبین کی محبت و عطاد انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے انگرد مظاہر کو دیکھتا ہے غور کرتا ہے تو اسی دریافت کرنے میں کوئی دقیقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے والا پرورش کرنے والا حکمت دنائی والی ذات ضرور موجود ہے یہ جو آسمان بغیر کسی سہارے کی کھڑائے موجود ہے آپ دیتا ہے ایسے کیسے کرنا بلکل ناممکن ہے عام انسان کے لئے ہم چیزیں بناتے ہیں تخلیق بھی کر لیتے ہیں بہت زیادہ ترقی بھی کر لیئے ہم نے لیکن اس آسمان پر اس طرح چاند ستارے کو اوپر ٹکانا بھی بہت مشکل ہے کوئی قدرت ہے کوئی ایسی طاقت ہے جو ان کو اپنی طرف کھیچے ہوئے ہیں ایک جگہ پر منجمت کیے ہوئے ہیں اور اگر نہ کرے تو یہ سب آپس میں ٹکرا جائیں اور یہ پوری دنیا تیز نیز تبا برباد ہو جائے پر پریش کرنے ہو حکمت دانائی زوالی ذات اوپر موجود ہے جو سارے ہمارے سارے حرکات و سکنات کو نہ صرف محسوس کرتی ہے بلکہ اس پر نظر رکھتی ہے اور ایک ایک چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے ان تمام پر حکمران انہیں قوت عطا کر رہی ہے بڑھنے کی صلاحیتیں بخش رہی ہے آپ نے دیکھا پودا چھوٹا سا ہوتا ہے بڑھا ہو کر ایک تناور درگ بن جاتا ہے پھر اس نے پھل پیدا ہوتے ہیں پھل سے بیج بنتے ہیں اور وہی بیج نئے پودے بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ کون ہے اسی پھوسی کی ذات ہے جو نئی چیزوں کو جنم دے رہی ہوتی ہے نئی چیزیں بنا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تخلیق کر رہی ہوتی ہے پرورش کر رہی ہوتی ہے اور بڑھنے میں مدد کرتی ہے وہ قدیر ہے کالیک ہے رب ہے کریم بھی ہے اس قدروسی کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بنائے تو وہ کسی بغیر کسی حکمت کے وہ تیار نہیں ہو سکتی بغیر کسی عمل کے وہ تیار نہیں ہو سکتی تو زمین یہ آسمان یہ چاند یہ سورج یہ انسان اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں بھی تو کسی قالیک کی قدرت رحمت اور حکمت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی یہ قدرت اور حکمت اس وجود کی دلیل بھی ہیں اس کو تسلیم کرنے کے حیات انسانی وجود کائنات کو درست ادراغ بھی حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تقلیق کے جلوے ہر جگہ نمائے نظر آتے ہیں آپ ان پودوں کو ہی دیکھ لیں ان پھولوں کو ہی دیکھ لیں جو مختلف رنگوں میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں مختلف رنگ کے علاوہ مختلف شکل میں ہوتے ہیں اور مختلف خوشبو اب اتنے دنیا میں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا لیکن دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے سب کے پاس دو آنکھیں موجود ہیں ناک کان سب چیزیں موجود ہیں لیکن سب کی شکل ایک دوسرے سے الگ ہیں یہ کرنا کتنا آئی کام انسان کی بس کی بات نہیں ہے کتنے لوگوں کو وجود میں لانا اور سب کو ایک دوسرے سے مختلف بنانا کچھ نہ کچھ آپس میں دیکھے گا تھوڑی بہت مشامت ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تب کے بعد دونوں کے پاس آنکھیں موجود کوئی دنیا کے لوگوں کے پاس آنکھیں موجود ہیں ناک ہے موہ ہے تاری چیزوں تھے بیسے ہی ہیں پھر ہم ایک دوسرے سے الگ کیوں ہیں ہر لحاظ سے الگ ہیں ذہنی لحاظ سے الگ ہیں جسمانی لحاظ سے الگ ہیں ہر لحاظ اس لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے ہر چیز کو الگ بنایا اگر ہم ایک جیسے ہوتے ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ایک جیسے سوچ رہے ہوتے اس طرح ترقی نہیں کر سکتے تھے اور ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا کیونکہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہوتی تو ہمیں اس طرح زندگی عطا فرمانا اور دنیا کی بیش بہا نعمتوں سے نوازنا اس قدرت کا ہی فیل ہے تو ہمارا کیا فیل بنتا ہے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے رب کی سجدے میں مسلسل گڑھ گڑھاتے رہے دعا کرتے رہے اور اس سے اس کی شکرانے کے لئے نفلے بڑھتے رہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کہا آپ سائز زندگی یہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجائے مختلف امور کرنے کے لئے بھیجائے اللہ کی عبادت بھی کریں اور اپنے مختلف امور بھی انجام دیں ٹھیک ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے آپ کے لئے پانچ وقت مخصوص پانچ وقت بنایا گیا ہے نماز کے طور پر آپ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک واحی ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ کے ساتھ ملکل نزدیک ہو جاتے ہیں اللہ سے ڈیریک باتیں کر سکتے ہیں ڈیریک ملاقات کر سکتے ہیں وہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن ہماری ہر ارکات و سکنات کو سنتا محسوس کرتا ہے قرآن مجید دن سے جانے بھی اشارہ کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ اور ہمارے پیغمبروں نے بھی مختلف ادوار میں آکے بتایا ہے کس طرح ایک پیغمبر ایک رب کی عبادت کی جاتی ہے ہر پیغمبر نے بتایا کس طرح ایک رب کی عبادت کی جاتی ہے اور کس طرح اپنا شکر ادا کیا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے رسول پر بھی ایمان لانا ہوگا اور اس کے حکمات کو بھی عمل کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضہ ہے قرآن ماجید اس محبت کا ذکر ذکر کا اشارت اس طرح کیا ہے ترجمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لئے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں مومنوں کی جان رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت میں سے انتقاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا پھر اشارت ہوا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو یہ ہے وہ شرک یعنی اللہ اور رسول کے اس میں کسی کو شامل کر لینا اپنی طرف سے کچھ باتیں ایڈ کر دینا کیا کہلاتا ہے شرک اور شرک ہرگز اللہ کو بسند نہیں ہے گفتگو میں صلیقہ عمل میں مطابقت روئیوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا اس لئے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کہہ کاما رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شداد جاننے کی کوشش کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے شاد ہے تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جتاکہ میں سے اپنے ابا و اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں یعنی آپ کو اپنے ابا اجداد اپنے اولاد اپنی مال و دولت سب کو بالہ اتاق رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے و راستے پر نکلنا ہوگا یہ ساری دولت اللہ ہی کی دیوی عطا کیوی ہے اگر ہم اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے تم اپنے بندوں سے محبت نہیں کر پائیں گے جو کہ حقوق العباد کے طور پر موجود ہے تو ساری محبتوں کو بالہ اتاق رکھیں حضور اور اللہ کی محبت اپنے دل نے پیدا کرنی ہوگی تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور ترقی پا سکتا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی قوائشات ان کے حکام کے تابع نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں میری قوائشات یہ تو نہیں ہیں کہ دنیا میں ترقی کرتے چاو میری تو قوائش یہ ہے کہ تم دین میں ترقی کرو دین کی سربلندی کے لئے آپ کو دنیا کی دولت ختم کرنا پڑے دنیا کی محبت ختم کرنا پڑے تو ہی آپ پیش پیش ہوں گے تو ہی اللہ کے سامنے سرکرو اور آپ نیک اور اچھے بندے بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہونی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ کی شداد کو تمام ذاتی پسند نا پسند پر تردی حاصل ہو اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں اطاعت نہیں کریں گے تو جتنی بھی ہم نیکیاں کریں گے جتنے بھی عمل کریں گے سب وہ ضائع ہو جائیں کیونکہ ہمارا بہتا یقین اور عمل صرف اللہ پہ ہوگا وہ ہمیں کبھی بھوکا نہیں مارے گا کہیں نہ کہیں سے روزی دینا اس کو بھی دی رہا ہوتا ہے جو زمین کے اندر پتھر کے اندر موجود گیڑے کو بھی وہ جب پال سکتا ہے اور رکس پہنچا سکتا ہے تو ہمارے رکس کا بھی مالک وہی ہے ہمیں ہر طرف سے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا راضی کو مالک وہ ہے تو ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے بتائے وے رسول کے راستے پہ چلے تو یقین ان ایک کامیاب اور نیک انسان بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم اس نے خود اس کو اس نے راستہ بتایا اشاد ہے کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اللہ سے محبت کے لئے ضروری ہے حضور کی بھی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے محبت الہیس ورسول کی پیرویگی کا نام ہے اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے ظاہر عمل کے پیچھے دلی چاہت خلبی ملان ضرور ہوتا ہے وگرنہ یہ عمل منافت بن جاتا ہے اس لئے اس پر مطلبہ فرماتے ہوئے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لے اور پھر یہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے اس پر تندل نہ ہو بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر دیں